شہر حدرباد کے راجیند نگر اتاپور علاقے سے گزر رہی موسیٰ ندی میں مگرمچ نظر آیا کل شب ہوئی بارش کے نتیجے میں شہر حدرباد کو پانی سپنائی کرنے والے تاریخی اہم زخائر آپ اسمان ساگر اور حمایت ساگر کی آبی سطح میں بتدریج اضافہ ہو گیا ہے جس کے بعد حمایت ساگر کے دروازیں کھلتے ہوئے پانی کو موسیٰ ندی میں چھوڑا گیا اسی دوران اتاپور موسیٰ ندی میں مگرمچ نظر آیا جس سے مخامی افراد خوف زدہ ہو گئے اس بات کی تلہ خریب میں واقع زوح حکام کو دی گئی واضح رہے کہ چند دن پہلے خسمت پور روڈ پر بھی ایسی ہی مگرمچ نظر آئی تھی شہر حدرباد میں کل شب ہوئی شدید بارش کے نتیجے میں دلسکنگر علاقے کی مشہور تھیٹر شیوہ گنگا کے پارکنگ علاقے کی دیوار ٹوٹ کر گر گئی اس واقعے میں وہاں پر رکھی ہوئی تقریبا پچاس موٹر سائیکنوں کو نقصان پہنچا تاہم اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے یا پھر کسی کی ہلاکت کی کوئی اطلاع نہیں ملی بارش کا پانی تھیٹر میں بڑے پیمانے پر آ گیا اور ہال میں کرسیوں کو پانی سے نقصان پہنچا جس سے فلم دیکھنے کے لیے آنے والے افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی بارش کے نتیجے میں فلم دیکھنے کے لیے آنے والوں کو گھر واپسی میں کافی مشکل اٹھانی پڑی آج صبح گریٹر حیدوات منسپل کارپوریشن کے ہوتیداروں نے اس تھیٹر کا معاینہ کیا اور بارش کے پانی سے ہوئے نقصانات کی تفصیلات سے واقعیت حاصل کی ملاد النبی کا چودھوہ عظیم و شان جلسہ مرہوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے جو پہاڑی شریف حضرت بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں با تاریخ نو اکٹوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشان با مقام پہاڑی شریف بس ٹین صدر جلسہ ہوں گے ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف مقار پاشا صاحب مہمانیں قصوصی ہوں گے حضرت علامہ مولانا مفتی سید صغیر احمد نقشبندی قادری صاحب مجددی شیق الحدیث جام نظام انشاءاللہ ہر سال کی طرح قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعرات پابندی کے ساتھ محفل درود پاک تین سو تیرہ میں حاضر ہوتے ہیں ان میں سے کچھ نصیب کو دائی جلسہ عمرہ بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے اس بابرکت جلسے میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں بمقام پہاڑی شریف بس ٹین دائی جلسہ مرہوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کنوینئر جلسہ الہاج محمد حاجی قریشی صاحب